السلام علیکم ہیلو ڈیئر فرینڈ میرا نام حفیظ وصیر وصیر مارکٹ ٹینل پر تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں ڈیئر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک مارنک سٹارک ٹینڈر سٹک پیٹن فرینڈ یہ ایک بہت ضبردست ٹینڈر سٹک پیٹن ہے جو بالکل آپ کے چارٹ کے باٹم پہ بنتا ہے اور یہاں سے ایک نیا ٹرینڈ جنم لیتا ہے اور وہ ایک لانگ ٹرم ٹرینڈ ہوتا ہے اگر اس پیٹن کو اچھی طریقے سے ایڈنٹی فائی کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک بہت لانگ ٹرم اور لمبی ٹریڈ کرنے کو ملتے ہیں تو چلے فرینڈ دیکھتے ہیں کہ اس پیٹن کی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم پچانتے ہیں اور جن کو ہم ایڈنٹی فائی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے لیے اس کو جاننا اتنا ہی حسان ہوگا چلے فرینڈ سٹیپ بے سٹیپ تمام وہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے فرینڈ آپ کا جب ایک ٹرینڈ ڈون ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے اور ڈون ٹرینڈ کے دوران آپ کے باٹم پہ اگر آپ کو ایک بڑی برش ملتی ہے اور برش کے بعد آپ کو ایک چھوٹی سی کینڈل ملے گی جس کو ہم مارننگ سٹار کینڈل بولتے ہیں ان کے سمجھ لیں کہ ایک لمبی برش ٹرینڈ کے بعد آپ کو ایک چھوٹا سا سٹار چمکتا ہوا نظر آیا جو آپ کو یہ اشارہ دے رہا ہے کہ ابھی جو رات جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے یعنی سیلنگ جو برش کی رات جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور مارننگ ہونے والی ہے تو وہ ایک آپ کو جو سٹار نظر آتا ہے یہ وہ سٹار کینڈل ہے یہ کسی بھی کلر کی ہو سکتی ہے اور یہاں پہ اگر آپ کو اگر گیپ سے ملے تو زیادہ اچھا ہے بعض افعہ گیپ سے نہیں ملتی لیکن پیٹرن سیم یہی ہوتا ہے اور اگر آپ کو گیپیں ملے تو یہ آپ کو بہت ایک لانگ ٹرم آپ کو ایک ٹریڈ دے سکتا ہے اس کے بعد فرنڈ جو تیسری کینڈل ہوتی ہے وہ بلش کینڈل ہوتی ہے جو بلکل اسی سمت اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح کی بیرش کینڈل ہوتی ہے اور بلش بھی اسی طرح کی ہوتی ہے جب فرنڈ یہ تمام تینوں کینڈل ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا جو مارنک سٹار کینڈل سٹیک پیٹرن ہے اور یہاں پہ اگر ہم اگر ٹریڈ کرتے ہیں تو ہمیں بہت ایک لمبی ٹریڈ ملتی ہے اور یہاں سے ہم ایک اچھا پروفٹ منانے میں کامیاب ہوتے ہیں چلے فرنڈ اس کو لائف چارٹ پر دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی پیٹرن ہمیں ملتا ہے یا اس طریقے سے ملتا جلتا ہمیں پیٹرن ملتا ہے تو ہم کس طریقے کی ٹریڈ کریں گے اور ہمارا سٹار کیا ہوگا اور ہم میکسیمم کتنا پروفٹ لے سکتے ہیں تو چلے فرنڈ دیکھتے ہیں جی فرنڈ تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو چارٹ ہے وہ نیوزیلینڈ ورسیز یو ایس ٹی ہے یہ ڈیلی کا چارٹ ہے تو فرنڈ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اتنا بڑا چارٹ ہو اتنے بڑے ٹائم فریم کا چارٹ ہو تو آپ کو کتنا بڑا پروفٹ مل سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ فرنڈ دیکھ رہے ہیں آپ کے بلکل باٹم پر آپ کو ایک اسی طرح کا پیٹن جو ملتا جلتا جو پیٹن ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ پیٹن ہے یہاں پہ آپ کو تین طرح کی کینڈل مل رہی ہیں فرنڈ یہ بریش لمبی کینڈل ہے جو ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمبے یعنی کہ ٹرینڈ کے بعد جو بریش ٹرینڈ تھا یہاں سے اگر بریش ٹرینڈ یہاں سے ختم ہوتا ہے تو ایک لمبی بریش کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک دوسری جو کینڈل ملتی ہے وہ دوسری کینڈل جو اس کو ہم مارنگ سٹار کینڈل بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بلیک کلر کی ہے یہ کوئی بھی کسی کلر کی بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک لمبے بریش ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد جب ایک لمبی بریش کینڈل کے بعد ایک چھوٹی کینڈل بنتی ہے تو یہ مارنگ سٹار پیٹرن کی ایک کینڈل ہے اور اس کے بعد جو اس پیٹرن کو کمپلیٹ کرتی ہے یہ ایک تیسری جو کینڈل ہے یہ بولش کینڈل ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈ کے یہاں پہ آپ کے سامنے ایک بہترین قسم کا یہاں کو آپ کو مارنگ سٹار کا جو یہاں پہ پیٹرن جو ہے مر رہا ہے یہاں پہ اس کے ٹریٹ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کینڈل ہے یہاں پہ آپ اپنی جو ہے بائنگ لگا سکتے ہیں جو آپ کا سٹارپ ہوگا اس کینڈل کے بلکل نیچے ہوگا تو کیا ہوا فرینڈ یہاں پہ آپ کو ایک لمبی ٹریٹ ملے گی یہاں تک جہاں پہ آپ کو چھوٹی سی دوجی نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک بریش کینڈل نظر آ رہی ہے یہاں سے آپ یہاں سے اپنی ٹریٹ کو کلوز کر سکتے ہیں تو فرینڈ آپ دیکھیں کہ اس طریقے کے پیٹرن جب بھی آپ کو ملے اور یہاں سے آپ کو ایک لمبی ٹریٹ کرنے کو ملتی ہے اور یہاں سے آپ بہت اچھا پرافٹ کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جی فرینڈ تو یہ ایک بہت زبردست پیٹرن تھا جو ہم نے آپ کے سامنے ایک بہت احسان طریقے سے ڈسکس کیا تاکہ ہر نئے بندے اور پرانے آدمی کو بھی اس کو آسانی کے ساتھ اس کی ایڈنٹیفکیشن کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو آسانی کے ساتھ اس کو کر لیں جہاں پہ بھی یہ پیٹرن آپ کو جتنا اچھا ٹائم فریم ہوگا یعنی جتنا بڑا ٹائم فریم پہ یہ آپ کو پیٹرن ملے گا اتن ہی آپ اچھی ٹریٹ کر سکتے ہیں اگر چھوٹا ٹائم فریم ہے تو ظاہر چھوٹا آپ کو یہاں سے انہیں کو ملے گا اگر بڑا ٹائم فریم ہے تو آپ کو بڑا یہاں پہ انہیں کو ملے گا آپ کائنلی آپ مختلف پیر لگا کر آپ چیک کریں ہسٹری میں جا کر اس کی پریکٹس کریں اور یہ پیٹرن ڈونڈے اور جہاں میں بھی آپ کو یہ پیٹرن ملے دیکھیں کہ آپ کو یہاں سے کتنا پروفر مل سکتا ہے اگر آپ نے ٹریٹ کی ہو تو نہازہ آپ جو بھی نئے فرینڈ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تمام جو کینڈل سٹیک کے بارے میں میری پریویئر جتنی بھی کینڈل سٹیک کے بارے میں میری جو یہ ٹیٹوریل ہیں ان کو بھی دیکھیں تاکہ یہ مکمل آپ کو ایک پیٹرن کینڈل سٹیک سے لے کے اور جتنے پیٹرن ہیں وہ تمام جو ہیں آپ اس کو جان سکے اور میکسیم پروفر کما سکیں تو جو نئے فرینڈ ہیں ان کو چاہیے کہ پریٹرس کے بعد ہی لائک کونڈ میں آئیں تاکہ اپنے جو لقصانت ہے ان کو کم سے کم کر سکیں اور پروفر بنا سکیں تو فرینڈ یہاں پہ ہمارا ورسطہ موجود ہے یہاں پہ کوئی بھی آپ کے ذریعے میں سوال آ رہا ہے تو ہم سے کوئی سکتے ہیں ہمارا فیس بوک موجود کا پیٹ موجود ہے اس کو لائک کیجئے گا اور جو ہمارے نئے فرینڈ ہیں اور وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور ہمارے جون ہے اس کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم پہ پہ پہنچے اور آپ کی اچھے مشہنوں سے ہم مزید اچھا کرنے میں کامیاب ہو سکے بہت شکریہ فرینڈ اپنا بہت خیار رکھیے گا نیکس ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ بہت شکریہ